یار صرف اگر چنگان ہی پاکستان میں اپنی ساری پروڈکٹس لانچ کر دینا تو باقی سوزوکی ہونڈا ٹویٹا انہیں وقت ہی پڑ جائے گا اتنی بڑی ورائٹی ہے ان کے پاس آج بھی ایسی ہی ایک زبردست ویڈیو کے ساتھ ہم آئے ہیں آپ کے پاس جس میں ایک مطلب سوزوکی آلٹو کا الٹرنیٹ الیکٹرک ویکل انہوں نے لانچ کیے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے میں بتا رہا ہوں انہوں سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے یہ کام کر لیں پھر اس کے بعد ہم گھڑی تربی ابھی آپ نے کون سی اگرم خرید لینی ہے سبسکرائب البتہ ابھی ہی کر سکتے ہیں ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ویڈیو ویڈیو باروہ روزہ ٹویلت آف رمضان کیسا گزر آپ لوگوں کا رمضان ہمارا چل گزر ہے سردی ہے سوچیں اپریل کا مہینہ ہے اور یہ زندگی میں پہلی دفعہ ہیٹر بھی لگا اپریل میں اور ہم لوگوں نے یہ دو دن سے بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اگلے دو دن بھی بارش ہی ہے تو آپ لوگوں کا کیسی ہی چل رہا ہے بتائیے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے چنگان کی یہ گاڑی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں لیکن مزید کی بات یہ ایک ٹکٹ میں تین مزید اور کریں گے آج آپ کیونکہ آج میں اسی کی فیملی کی چار گاڑیاں آپ کو بتاؤں گا جس گاڑی کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے چنگان کی بین بین ای سٹار بہت مزید کی گاڑی ہے پاور کی اگر بات کروں تو آپ کو بتا آپ کی آلٹو وی ایک سار جو ہے تھرٹی نائن ہارس پاور بناتی ہے اتنی ہی کمو بیش مہران بھی بناتی تھی یہ بنایے گی پچتر ہارس پاور جسٹ ایمیجن ٹھیک ہے ہاں فول چارج پہ آلٹو وی ایک سار جو ہے وہ بشا کے ایسی بھی رگایا ہے وہ پانسو کلی میٹر تک چل جاتی ہے لانگ روٹ پہ یہ چلے گی وہ فول چارج پہ نہیں فول ٹینک پہ آلٹو چلی جاتی ہے یہ فول چارج پہ چلے گی تقریباً کمو بیش تین سو پلس کلو میٹرز ٹھیک ہے کتنا خرچہ تھا وہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں لیکن پہلے اس کے جو پری ڈیسیسرز ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں پھر جو ان کی سکسیسر ہے ای سٹار اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلیئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو گائز کہانی شروع ہوتی ہے بین بین ون سے سننے میں آپ لوگوں کو بڑا عجیب سا نام لگے گا بین بین لیکن چنگان بھی ہمیں شروع میں عجیب سا لگتا تھا آشتہ آشتہ مادی ہوگی تو بین بین ون دوزار دس میں یہ لانچ ہوئی تھی ٹھیک ہے اور the mall went through a mid cycle facelift with redesigned grills bumpers tailgate اس کا change ہوا headlamps تھوڑے سے change ہوا and was called the بین بین لب اور پھر اسے بین بین لب کہا گیا تھوڑے سی فیس لیفت کر کے دیا engine of the first generation چنگان بن بن is a 1.3 1300 cc engine تھا اس کے اندر with 63 kW battery بھی motor بھی تھی اس کے اندر 63 kW کی motor بھی تھی اس کے اندر جو combined اگر آپ دیکھیں تو تقریبن 84 تقریبن 84 horsepower produce کرتی تھی which is way 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 strong زارے 300 cc engine بھی ہے تو 110 newton meter tork produce کرتی تھی اس کے بعد آئی جی نمبر دو پہ changان بن بن mini 2010 میں یہ بھی launch ہوئی تھی بن بن mini میں 1 litre petrol engine تھا جو 68 horsepower produce کرتا تھا at 5600 rpm پہ 158 kilometer اس کی top speed تھی and all that چلی بڑھتے ہیں اب next کی جانب جو ہے changan benven 2 changan benven 2 was launch in china car market in 2014 benven 2 جو ہے chanis market میں 2014 میں launch کی گئی 47 900 سے 5900 yuan تک اس کی قیمت اس وقت رکھی گی تھی yuan chanis currency آتی ہے اس کی جو power ہے وہ آتی ہے 1.4 liter engine کے ساتھ جو تقریبا 100 horsepower produce کرتا تھا اور 5 speed manual gearbox اس کے اندر use کیا گیا تھا اس میں ایک automatic variant بھی آتا تھا جو کہ auto gear تھا 4 gear اس کا auto transmission کے ساتھ آتا تھا اور engine جو تھا next ہمارے پاس changان benben ev totally electric آگی اس میں 1.2 engine تھا 1.4 1.3 1.0 liter engine تو یہ تھی مکمل electric vehicle based on petrol power changان benben the benben ev is powered by an electric motor is powered by an electric motor producing 75 horsepower and 165 newton meter of torque اور اگر بات کریں اس کی top speed کی تو top speed ہو گی اس کی 125 kilometer اور کتنا سفر یہ تہہ کر پائے گی ایک charge میں یہ جاننا آپ کے لئے بڑا interesting ہوگا تو یہ کر سکتی ہے جاناب ایک charge پہ 200 kilometer اب اگر دیکھا جائے تو 200 kilometer تو daily بندہ travel نہیں کرتا ہے کے نہیں میں رمضان رمضان سے دو تین دن پہلے میں نے ٹین فول کرایا تھا اور وہ trip میٹر آن کیا تھا تو اب ہی تک میری گاڑی چلی ہے 12 13 14 15 دنوں میں صرف 108 109 kilometer چلی ہے ٹھیک سمجھا دا ہی نہ گزر گیا خیر میرے اتنا travel بھی نہیں تھا شہر سے بھائر نہیں گئے بچے کو لانا لے جانا فیملی کا بازار سے آپ بھی تو ہوتا اتنا زیادہ traveling نہیں ہوتی تو یہ اتنا بنتا تو 200 kilometer اگر ایک چارج پہ دے سکتا کتنے مزے ہوں دیکھیں چیک کریں پھر اس کے بعد آتی ہے star of the show جس کے بارے میں ہم total آج بات کرنے والے ہیں اور اس کی تمام specification ابھی آپ کو بتائی جائیں گی تو ویڈیو ان تک ضرور دیکھ facelift variant ہے اس کے اندر کافی ساری چیزیں بھی improve کی گئی اب اس کی پاور کی بات کریں تو 75 horsepower produce کرتی ہے یہ 170 newton meter torque produce کرتی electric motor drives front wheel اور the battery pack is 32.2 kilowatt battery اس کے اندر use کی گئی ہے اور اس کی اگر بات کریں کہ range کتنی کرتی ہے تو 300 kilometer تک اس کی range ہے یعنی کہ اس سے بھی 100 kilometer آ گیا جاتی ہے so how good is that سوچیں اگر پاکستان میں آ جائے ہمارے کتنے مسئلے حل ہو جائیں پازار جانا آئے فضول کے جو چکر ہوتے نا وہ فری میں پڑ جائیں گے سو guys سب سے پہلے price کی بات کر لیتے ہیں یہ چائنہ میں تقریبا 10,050 dollars کی اس وقت sale ہو رہی ہے بس اب یہی اس کی قیمت convert کر کے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ current price dollar کے حساب سے جو پاکستانی روپوں میں آپ کو کتنے کی پڑے گی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا لیند کی بات کریں تو بظاہر اگر آپ اس کی شکل دیکھتے ہیں تو آپ کوئی prince pearl کے ٹائپ کی آپ کو یہ گاڑی لگے گی لیکن ہے elektric اور 300 کلومیٹر تک آپ کو رینج دے سکتی ہے فنٹیسٹک پانچ دروازیں اس کے اور پانچ ہی سیٹس اس کے اندر آتی ہے اس کا اگر وزن آپ دیکھیں نا تو چونکہ یہ بیٹری پیکٹ کے ساتھ آتی تو اس کا وزن عام گاڑیوں سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اگر وزن کی بات کریں تو 1180 کلوگرام اس کا وزن بنتا ہے ویل بیس 2410 ایم ایم اس کی ویل بیس آ جاتی ہے فیول اس میں کوئی بھی نہیں پڑتا جس چارج کرنا اور آپ نے لے کے جانا اس لئے فیول سسٹم کی بات اس میں الیکٹرک گاڑی ہے 55 کلو وارٹ کی الیکٹرک موٹر اس کے اندر لگی ہے جو ٹارک تقریبا 170 نیوٹن میٹر ٹارک پیڈیوز کرے گی ڈرائیونگ رینج کمپنی کلیم کرتی کہ 301 کلومیٹر تک یہ جا سکتی ہے ایک ہی موٹر اس کے اندر لگی ہوئی ہے اگر چارج کرنے اسے تو تقریبا 8 گھنٹے میں یہ چارج ہو جائے گی لیتھیم آئین بیٹری اس کے اندر لگی ہیں تو اگر آپ کمرشل دونوں ملیں گے ایسی آپ کو ملے گا لیکن وہ کوئی شاش نہیں ہوگی تو وہ کلیمک کنٹرول سین نہیں ہے اس میں یہ سب کچھ کر سکتے لیکن گوڈ تنگ اس موجود ہے اس میں فرنٹ پہ ونٹیلیٹی ڈسک ریکس مل جائیں گی جو پارکنگ بریک ہوگی وہ ٹائر ہوگا پندرہ کے الائیو ویل کے اوپر سپیر ٹائر اس کے اندر آپ کو نہیں دیا جائے گا الیمونیم کے آپ کو ویلز ملتے ہیں اس کے اندر ساتھ آپ کو دیفنیٹلی وہ انفلیٹر مل ہی جائے گا لو بیم بھی آئی بھی آئی گی لسی ڈی جو ہے وہ سنسر اور ریر بیو کی جو ایجیسمنٹ ہے وہ بھی آپ الیکٹرونک لی کر سکیں گے تو all in all it is a wonderful package and مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں چنگان لانچ کرتا ہے تو they're gonna be making a fortune out of it definitely بہت زیادہ بیکنے والی ہے کیونکہ چنگان اپنا نام بنا چکا ہے یہاں پہ already so why not why not جب جانتا بھی کوئی نہیں تھا چنگان کو تو چنگان نے جو گاڑیاں لانچ کی انہوں نے دھوم مچا دی اب تو یہ آئے گی اچھا اب نیچے لوگ کہیں اوہ تم چنگان والوں کی مشہوری کرنا بند کرو یہ وہ حالانکہ I'm not paid at all لیکن سین یہ ہے کہ جو چیز اچھی ہے اس کے بارے میں definitely ہم بات کریں گے چاہے وہ چنگان کرے یا ٹوئٹا یارس ٹوئٹا یارس کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا آٹھ سو سی سی لانچ کر دی گئی تو کتھو لانچ کر دی گئی وہ بھری بھی ہے یوٹیوب پہ ویڈیو فیک نیوز ہوگا رہا ہے and all that but this is actually launched so guys یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ گاڑی آئے تو definitely کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجے گا اور یہ بھی بتائیے گا میرے خیال میں تو definitely کامیاب ہوگی آپ کے حیال میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی یا آپ اسے پیٹرول گاڑی کے ایوز خریدنا چاہیں گے یا آپ happy ہیں اپنے پیٹرول کے ساتھ ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم